سکول ہمیں سکول جانا ہے ممی پاپا کہتے وقت ان ماسوموں کی آنکھوں میں چمک اور درد صاف نظر آتا ہے بچوں کی یہ خواہش ان کی قید سے رہائی کا فرمان سناتی سی لگتی ہے ٹھیک اس پنچھی کی طرح جو پنجرہ کھلنے کے انتظار میں ہیں کیت سے رہائی کا راستہ بنتا بھی ہے تو ایک بیچینی آنکھوں میں دکھتی ہے اس کے بھی اور اسے پالنے والے کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسا ہی جیپور کے ان بچوں اور ابھیبھاوکوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کریں کیا نہ کریں بچے کو سکول سوچ رہے ہیں ایک سال تک اور نہیں بھیجے کیونکہ آئے دن کے سکولوں میں کیسز بہت آ رہے ہیں کورونا کے اور آئے دن کے بچے پوزیٹیو آپ مل رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں ایک سال تک تو اور نہیں بھیجے بڑھ آس پاس کے سکولوں سے لے کے ہم اپنا کورس کروا لیے تھے بچوں کو اپنے لیول تک جہاں تک کروانا ہوتا ہے نہیں میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں اس کو ابھی سکول بھیجنے کے اس میں نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے بچے کو خود اپنے لیول پر پڑھا سکتی ہوں کیونکہ بچوں کی جان زیادہ ضروری ہے ان کی پڑھائی سے زیادہ اسی لیے میں چاہوں گی کہ اگر سکول کی طرف سے آن لائن کلاسز ہی پروائیڈ کر آئی جائے تو زیادہ بہتر ہے ابھی بھاوکوں کے ڈر کا کارن ساف ہے اکیلے رازتھانی میں چوبیس سے زیادہ سکولی بچے پوزیٹیو آ چکے ہیں اور پردیش میں لگاتار کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ بنا ہوا ہے اس بیچ سرکار نے بھی نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے جس میں آن لائن کے ساتھ آف لائن کا وکلپ کھلے رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن بچوں کی ویکتتو میں جو نکھار آنا چاہیے وہ بھی مسنگ ہے سکول سنچالکوں کی بھی اپنی شکایتیں ہیں ڈر ہے پرنٹ کا وہ ایک طرح سے صحیح ہے لیکن اس کو پرکوشن کر کر اگر اس کو چلاتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے جیسے بچوں کے لئے ماسک ضروری ہو، ٹیچرز کے لئے ماسک ضروری ہو، سینٹائزر ہو اور ہم کب تک ایڈوکیشن سے بچوں کو دور رکھ پائیں گے تین سال کے بچے جو دھائی سال کی ایز میں لگ بھگ پلے گروپ میں چلے جاتے تھے تین سال کے بعد میں الکیزی میں چلے جاتے تھے پور پلس میں وہ یوکیزی میں ہوتے تھے پھر فائی پلس میں وہ پریپ میں آتے تھے تب تک لگ بھگ وہ رائٹنگ بہت اچھی طرح سیکھ چکے ہوتے تھے اب ہمیں پاس جو ایڈمیشن آ رہے ہیں بچہ سکس پلس ہے اور بچے کو ایڈی سی دی آ رہی ہے ابھی تو یہ چیزیں کی سکول کے بینہ شاید پرین ایڈوکیشن اتنی اچھی طرح سے دے نہیں پاتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا سکول کا جب جور ہوتا ہے تو ہی بچے پڑھ پاتے ہیں تو ایڈوکیشن کا بہت بڑا لاؤس ہوا ہے کوالیٹی کا لاؤس ہوا ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں جو بچے اتنا پیچھے ہوئے دیکھتے سے بولتے ہیں ایک اچھا امارت جو کھڑی ہوتی ہے وہ نیو کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہے سٹرانگ نیو جو ہے وہ ضروری ہے تو ہم فاؤنڈیشن ہی گمجور کر چکے ہیں اور اسے کرتے جا رہے ہیں میں کہنا چاہتی ہوں اگر کورونا اسی طرح سے ایک در بنا رہتا ہے کہ ابھی آ رہا ہے جا رہا ہے اور اگین نیکس سیشن میں بھی اگر سیم ہوا تو کہ کورونا کا میوٹینٹ بدل کے آ رہا ہے نیا ویرینٹ آ رہا ہے جیسے بھی کلی نیوز تھی کہ افریقہ میں نیا ویرینٹ ہے جو اپنا میوٹیشن چینج کر رہا ہے منوشے ایک ساماجک پرانی ہیں سماج سے اور سماج میں رہ کر وہ بہت کچھ سیکھتا اور سکھاتا ہے بچے بھی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایسا بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں جو ان پر دباو ڈال کر نہیں سکھایا جا سکتا منو چکت سک بھی اس پریشانی کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں سوشل انٹریکشن ضروری ہے بچوں میں لکشن ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں بچوں میں جیسے اینگر برسٹ ہونا جانا ہو جانا روٹین فوڈ کو لائک نہیں کرنا اور بچوں میں گھسا کرنا یا چلانا اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکاتیں ہوتی ہیں جن سے بچوں میں لکشن ہوتے ہیں تو اس سے پھر دپریشن انجائیٹی کے ہونے کی سمبابنا زیادہ ہوتی ہے بچوں میں اور بچوں کا انٹریکشن بچوں کے ساتھ نہیں ہونے سے آگے بھی کئی ساری سمجھیاں کے آنے کی سمبابنا رہتی ہے بڑے تو سمیں کے ساتھ ارجسٹ کرنا سیکھی جاتے ہیں لیکن ان ماسوموں کا کیا جنہیں شروع سے ہی کرونا کے کارن ارجسٹ کرنے کا سبق سیکھنا پڑ رہا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے جائپور سے انکور چاکڑ کے رپورٹ